السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة النساء آیت نمبر اکیس اور تم کیسے اس چیز کو لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے کو پہنچ چکے ہو فائدہ لے چکے ہو وَأَخَدْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيضًا اور وہ تم سے پختہ وعدہ بھی لے چکی ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحْ عَابَاءُكُمْ مِنَمْ نِسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفُ اور تم نکاح نہ کرو ان سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا عورتوں میں سے مگر وہ جو گزر گیا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَمَقْتَ وَسَاءَ سَوِيلًا بے شک یہ فہاشی ہے اللہ کو غصہ دلانے بری چیز ہے اور یہ برا رستہ ہے آج جو آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالی نے حق محر واپس نہ لینے کی وجہ بیان کی ہے وَقَيْفَةَ أَخُدُونَهُ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کس طرح حق محر لے سکتے ہو کس وجہ سے تم حق محر لوں گے وَقَدْ أَفْدَ بَعْدُكُمْ إِلَى بَعْدُ اور تم ایک دوسرے سے فائدہ لے چکے حق محر عوض تھا اس فائدے کا جب تم فائدہ لے چکے تو اب حق محر واپس کس مو سے لیتے یا تو تم نے فائدہ نہ لیا ہوتا پھر تو حق محر واپس لیتے لیکن جب تم نے فائدہ لے لیے یہ تو ایسے یہ جیسے کسی دکان سے تم سودا بھی لیلو اور پیسے بھی واپس لیلو یہ درست نہیں ہے وَقَدْ أَفْدَ بَعْدُكُمْ إِلَى بَعْدُ اور تمہارا بعض حواظ تک پہنچ چکا اس سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی خلوت وہ دونوں تنہا جب ہو گئے تو اس صورت کے اندر حق محر عورت کا ہو گیا خلوت جب ہو گئی صرف دونوں اکیلے بیٹھ گئے انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا بعض روایات میں بعض صلف سے یوں اس کی تفصیل منقول ہے کہ اس نے جب آگے پردہ لٹکا دیا اور کمرے میں چلے گئے اور پردہ لٹکا دیا یا دروازہ بند کر لیا وہ کہتے ہیں یہ خلوت ہو گئی جبکہ ابن عباس اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہاں پر خلوت سے مراد یہ کنایا ہے حقوق زوجیت سے ایسے خلوت مراد ہے یہ مراد ہے اور بعض نے یہاں پر صرف اور صرف نکاح ہونے کو ہی یہ چیز قرار دے دیا کہ نکاح ہوتے ہی عورت حقوقین لے جاتی ہے اس میں واللہ واللہ بہتر جانتا ہے اپنی کلام کی مراد کو جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ خلوت سے مراد یہاں پر وہ خاص تعلق ہے جس کی وجہ سے عورت تمہاری نہیں رہتی اور سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ خالی انسان کسی عورت کے ساتھ دو منٹ اکیلے ہونے کے لئے تو حق مہر نہیں دیتا اس کا چیرہ دیکھنے کے لئے حق مہر تو کوئی بھی نہیں دیتا حق مہر تو دیا ہی ایک خاص مقصد کے لئے جاتا ہے تو جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر حق مہر کی عورت مالک نہیں بچ سکتی وَأَخَدْنَمِنْكُمْ مِثَاقًا غَلِيدًا اور وہ تم سے پختہ وعدہ بھی لے چکی ہیں پختہ وعدہ کیا ہے وہ نکاح اس کی بھی کئی تفاصیل کی گئی ہیں پختہ وعدہ تو بہرحال پختہ وعدہ سے مراد یہاں پر یہی ہے یعنی حقوق زوجیت وہ تم سے نکاح کے موقع پر ایک شرط یہ بھی تھی کہ تم اس کو بیوی تسلیم کرو گے اور اس کے حقوق ادا کرو گے تو جب تم نے اس کو بیوی تسلیم کر لیا تو اس کے حقوق میں سے ایک حق حق مہر ہے اب تم اس کو کیسے واپس دیتے ہو جبکہ وہ پختہ وعدہ تم سے لے چکی ہے اس آیت مبارکہ کا تعلق تقریباً پیچھے والے موضوع سے تھا آگے اللہ رب العالمین نے جہلیت کی ایک اور رسم کے اوپر رد کیا یہ بھی سمجھ نہیں دیئے کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ تھا جہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص پوت ہوتا اسی کا بیٹا جو کسی اور عورت سے ہوتا وہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا ایسا سارے عرب تو نہیں کرتے تھے لیکن ان میں یہ پایا ضرور جاتا تھا جس طرح کے حدیث میں آتا برہا بن عاظب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے مامو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے کر بھیجا میں نے ان سے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں جھنڈا لے کر وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک شخص نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے مجھے آپ نے حکم دیا کہ میں اس کا سر کلم کر کے آپ کے پاس دے کر آوں یہاں بر آپ ایک نکتے کو سمجھئے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا یعنی کہ نکاح کا مطلب صرف نکاح ہے مثلا ایک بندے سے ایک عورت سے نکاح ہوا نکاح کے بعد تعلق نہیں قائم ہوا رخصتی نہیں ہوئی صرف اور صرف نکاح ہونے کے تھوڑی دیر بعد اس نے طلاق دے دی کوئی تعلق نہیں ہوا خلوت بھی نہیں ہوئی پھر بھی بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس عورت سے نکاح کریں جس سے اس کے باپ نے صرف نکاح کی کیونکہ اللہ نے قرآن میں ناکہ کا لفظ استعمال دی اس کی علماء نے جو حکمتیں بیان کی ہیں وہ الگ ہیں اصل کا حکم اللہ اور اس کے رسول کا علماء اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے دوسرا خامد ہوتا ہے نا بعد والا وہ پہلے والے خامد سے بغض رکھتا ہے یہ بات کسی عد تک ٹھیک ہے کہ جو عورت پہلے شوہر دیدہ ہو بعد والا شوہر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں تمہارے پہلے شوہر سے بہت اچھا ہوں باپ اور بیٹا اگر آپس میں ایسا کریں اس کا مطلب ہے بیٹا اپنے دل میں اپنے باپ کے بارے میں ایسی چیز رکھے گا جو اس کے لئے جائز نہیں وَلَا تَنْكِحُ مَانَكَحْ عَابَئُكُمْ مِنَنْ نِسَى عورتوں میں سے اِلَّا مَا قَدْ سَلَف ہاں جاہلیت کے دور میں جو گزر گیا سو گزر گیا اِلَّا مَا قَدْ سَلَف کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس نے جاہلیت کے اندر کوئی عورت کی تھی اب وہ اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھے بلکہ اس کا مطلب ہے سزا نہیں دی جائے گی جدائی کروائی جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیونکہ اِنَّا کا نفاحش ہے یہ فہاشی ہے باپ کی جو منکوحہ ہوتی ہے یہ احترام کا رشتہ ہوتا ہے احترام کے رشتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا یہ فہاشی ہے ایک بدن کو ایک چیز کو باپ نے استعمال کیا اسی چیز کو بیٹا استعمال کرے وہی جگہیں وہی رستے اور وہی چیزیں وہ دیکھے اور اس کو استعمال کرے یہ بڑی ایک شرم و حیاء سے گری ہوئی چیز ہے اسی لئے قرآن نے اس کو ایک فہاشی قرار دیا ایک تو وَمَقْتَع اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے کیوں؟ اس نے جو رشتے تمہارے لئے حلال کی ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے اگر آپ باہر نکلتے ہو تو آپ اللہ کی حدوں کو تجاوز کرتے ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے مَقْتَع اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے وَسَّا أَسَبِيلَ اور یہ رستہ بڑا برا ہے کیا مطلب؟ اگر یہ روش چل پڑے تو پھر گھروں کے اندر مائیں بھی اپنے بیٹوں سے محفوظ نہیں رہیں گے اور اگر یہ روش چل پڑے تو آپ نے دیکھا ایک بندہ اس کو دوسرے بندے کی بیوی پر اگر نظر غلط پڑ جائے اور اس کے دل میں شیطان یہ کہے کہ یہ تو حاصل کر وہ اس کو حاصل کرنے کے لئے واضح قتل بھی کر دیتا پہلے خاند آپ نے کتنے ایسے واقعات سنے اس نے فلانے بندے کو قتل کر دی اور اس کی بیوی سے شادی کر لی سا أَسَبِيلَ یہ رستہ اتنا برا کہ اس سے بڑی کباہتیں نکلیں گے ایک باپ ہے اس نے دوسری شادی کی ہے اس کا بیٹا دیکھتا کہ میرا ابا جو عورت لے کر آیا وہ عورت خوب روح ہے وہ تو اگر اس کے لئے یہ چیز جائز ہو تو وہ تو ممکن اپنے باپ کو بھی قتل کر دے کہ میں عورت تو ہتھے ہوں سا أَسَبِيلَ یہ رستہ غلط ہے اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں نکلیں گے ایک تو نکاح میں رہتے ہوئے عورتیں محفوظ نہیں ہوں گی دوسرا اس پر نوبت قتل و غارت تک جا سکتی ہے انتظار کیا جائے گا کہ میرا باپ مرے اگر نہیں مرتا تو میں اس کو مار دو تا کہ میں اس سے نکاح کروں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے نصب بگڑے گا کس طریقے سے وہ اس طریقے سے کہ اس کی ماں سے جو بھی اولاد پیدا ہوگی وہ اس کی بھائی ہوگی بھائی ہوگی یا بہن ہوگی اب اگر یہ خود اپنی ماں سے تعلق قائم کرے گا تو رشتہ کیا بنے گا بگاڑ آیا کیا نہیں آیا یہاں پر اتنا نہیں ہے اب دیکھیں اب حلال و حرام کے رشتے ہی بدل گئے مثال کے طور پر میں بات کو تھوڑا سا کھول رہا ہوں ایک شخص ہے وہ اپنی ماں سے اگر اس نے ایسا کیا نکاح کیا ستیلی ماں سے اگر وہ نکاح کرتا ہے تو اب اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد در حقیقت اس کی ماں سے پیدا ہونے والی اولاد ہے نا تو ماں سے پیدا ہونے والی اولاد اس کی کیا لگی بہن بھائی لیکن یہ ان کو بیٹا بیٹی بنائے ہوگئے ہیں اور اسی طرح اس کے باقی بہن بھائیوں کی جو اولاد ہے اس کے ساتھ ان کے نکاح کا مسئلہ پھر الٹ جائے گا کیونکہ عام طور پر دو بھائی ہیں ان کے بچے آپس میں نکاح کر سکتے ایک بھائی کا بیٹا ہو دوسرے بھائی کی بیٹی ہو دونوں آپس میں نکاح کر سکتے لیکن یہاں پر کوئی کیا کرے گا یہاں پر اس کی ماں سے پیدا ہونے والی اولاد اس کے بہن بھائی بنتے ہیں تو باقی بچوں کے لیے یا چاچے بنیں ان کی پھپیاں بنیں ان سے تو نکاح نہیں بنتا یعنی کہ اس سے نصہ بھی بگڑ جائے گا اس سے قتل و غارت کے رستے کھول جائیں گے اس سے شرم و حیاء ختم ہو جائے گی گھروں کے اندر اور اس سے حسد بغضر نہ جانا کیا کیا قباحتیں اس سے نکلیں گی اس لیے اسلام نے اس کو تین قسم کی قباحتوں سے متصف کیا ایک فہاشی ہے دوسرا اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اور تیسرا یہ برا رستہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ